موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک سے بھرے اجتماع میں ایک ہندو لڑکی نے دین اسلام کے مطلق نہایت مشکل سوالات کیے ڈاکٹر زاکر نائک نے نہایت خوش اسلوبی سے اور حوالہ جات کے ساتھ ان سوالات کا جواب دیا نتیجہ تن لڑکی نے اسلام قبول کرنے کا اصحار کیا جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ بڑھا کر اس لڑکی کو دائرہ اسلام میں شامل کیا اس کے بعد جاتے جاتے لڑکی نے ایک اور دلچپ سوال کیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسے کچھ حرصہ قبل بھی یہ لڑکی ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے حاضر ہو چکی تھی لیکن اس وقت صرف سوالات کیے لیکن اس موقع پر لڑکی نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اصحار کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں اس لڑکی نے کہا ہاں اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ اللہ کی کوئی تصویر یا مورتی نہیں اس لڑکی نے کہا بلکل اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر و رسول ہیں اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ مانتی ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس پر اس لڑکی نے کہا میں سمجھی نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ ایک ہے وہ کیلہ ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتی ہیں جس پر اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا چونکہ لڑکی ہندو تھی اسے عربی زبان نہیں آتی تھی اس لئے لڑکی کو عربی میں کلمہ پڑھا دے وقت الفاظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی تھی ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ پڑھایا اور لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مبارک بات دی کلمہ پڑھنے کے بعد لڑکی بہت خوش ہوئی اور پاس موجود خواتین سے گلے ملنے لگی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کو عربی میں کلمہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی اس لئے میں آپ کو ایک بار انگلیش میں بھی پڑھا دیتا ہوں انگلیش میں کلمہ پڑھانے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا میری بہن اب آپ مسلمان ہیں آپ دین کی کسی بات کو سمجھنے میں ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں اور بھلا ججک آپ کسی مسلمان سے پوچھ سکتی ہیں اس کے بعد اس لڑکی نے بہت دلچسپ سوال کر ڈالا جس سے اس لڑکی کے اسلام سے محبت کا پتہ چلتا ہے لیکن عام مسلمانوں کے لاپرواہی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس لڑکی نے کہا کہ اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں یا کوئی ایسا ادارہ بتا دیں جو مجھے نماز پڑھنا سکھا دیں اور باقی عبادات کو کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی بتا دیں کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ نماز کے بغیر کوئی مسلمان نہیں اب چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہونے جہا رہا ہے تو میں نماز کیسے پڑھوں گی مجھے طریقہ نہیں آتا دوستو اس سوال سے مسلمانوں کی لاپروہی کا اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمان کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہیں وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن مسلمانہ کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری نماز قضا ہو رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھنا اور با اور باقی عبادت ادا کرنے کا طریقہ جانا چاہتی ہیں تو یہاں دبئی میں ایک ادارہ مجود ہے جس کا نام دارالبر ہے یہاں رابطہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ میری دوست کی اہلیا جو کہ خواتین کے سیکشن میں موجود ہیں ان سے رابطہ نمبر لے کر آپ اپنے پاس رکھ لیں وہ بھی آپ کو گائیڈ کریں گی دوستو اس ویڈیو سے ہمیں ایک بہت اہم پیغام ملتا ہے اور وہ ہے نماز کا ایک مسلمان کی زندگی میں کردار آپ نے دیکھا ایک ہندو لڑکی اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے نماز ادا کرنے کے لیے بیچین ہو رہی ہے جبکہ ہم مسلمان اس سے غفلت برطنے نظر آتے ہیں ہمیں نماز ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے جبکہ اپنے روز مرا کے کام ہمیں زیادہ عزیز ہیں ان کی اہمیت زیادہ لگتی ہے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ